اسلام علیکم ڈیر فرینڈز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے ایک بار پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ہم اکثر فیس بک پہ یا مختلف جگہوں پہ ہمیں کچھ پکچرز اگر ملتی ہیں اور ان کے اوپر کچھ پویٹری بغیرہ اگر لکھی ہوئی ہو یا کچھ ایسا سنٹینس ہو موٹیویشنل سنٹینس ہو تو وہ سنٹینس جو ان پکچرز کے اوپر لکھا ہوتا ہے وہ اگر ہم نے کسی کو میسیج کی صورت میں فارورڈ کرنا ہو تو ہمیں وہ سنٹینس وہاں سے دیکھ کے پہلے ٹائپ کرنا پڑتا ہے اپنے میسیج میں اور پھر اس کے بعد ہم وہ آگے کسی کو سینڈ کر سکتے ہیں آج اس ویڈیو میں میں آپ کو ایسی زبردست اور انٹرسٹنگ اپلیکیشن کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ آپ کے اس مسئلے کو حل کرے گی آپ کو وہ سنٹینس جو ہے جو اس پکچر کے اوپر لکھا ہوا ہے یا وہ پویٹری جو اس پکچر کے اوپر ہوگی وہ آپ کو ٹائپ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ اس اپلیکیشن کے ذریعے آپ اس سنٹینس کو یا اس پویٹری وغیرہ کو ایزیلی سکین کر لیں گے اور سکین کرنے کے بعد آپ اس کو کوپی کر سکیں گے اور کوپی کر کے آپ اس کو میسیج کی صورت میں کسی کو بھی سینڈ کر سکتے ہیں یا اکثر اس طرح سے ہوتا ہے کہ کسی بک کے اوپر بک کا کوئی پیج ہے اور اس پر کچھ لکھا ہوا ہے تو اگر ہم نے کسی کو میسیج کی صورت میں سینڈ کرنا ہو تو وہ بھی ہمیں پہلے ٹائپ کرنا پڑتا ہے اور پھر ہم اس کو سینڈ کر سکتے ہیں لیکن اس اپلیکیشن کے ذریعے آپ کو وہ ٹائپ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ آپ اس کو سکین کر کے ایزیلی کسی کو بھی سینڈ کر سکیں گے میسیج کی صورت میں تو یہ اپلیکیشن کیسے ورک کرتی ہے چلیئے جی میں آپ کو بتاتا ہوں جی تو اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے پلے سٹور میں جانا پڑے گا پلے سٹور میں جا کے آپ ٹائپ کریں ٹیکسٹ فیری اور یہ اس طرح سے اپلیکیشن آپ کے سامنے آ جائے گی آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کر لینا ہے میں نے چونکہ آلڈی یہ انسٹال کی ہوئی ہے تو میں اس کو اپن کرتا ہوں جب یہ اپن ہوگی تو یہ کچھ اس طرح سے آپ کے سامنے آ جائے گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ لکھا رہا ہے کہ ڈاؤنلوڈ یور لینگویج تو یہاں پہ آپ مختلف قسم کی لینگویج جو ہیں وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جیسے میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں کہ یہ انگلیش لینگویج مختلف قسم کی یہ دیکھیں آپ لینگویج پڑی ہیں یہ انگلیج میں نے ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ہندی بھی ہے ہندی ڈاؤنلوڈ کر کے ہندی میں اگر کوئی چیز آپ نے سکین کرنی ہے تو وہ بھی آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ اردو لینگویج میں نے ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہے یہاں سے جو آپ کی مطلوبہ لینگویج ہے یعنی جس لینگویج میں وہ سنٹنس یا وہ ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے اس کو آپ سکین کرنا چاہتے ہیں تو وہ والی لینگویج آپ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لیں اچھا اس کے بعد اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ آپ کے موبائل میں اگر وہ اپلیکشن وہ پکچر پڑی ہے اور اس پکچر کو پر جو لکھا ہوا ہے تو آپ کی گیلری میں وہ موجود ہے تو آپ یہ گیلری والے اپشن میں جہاں کے وہ پکچر سلیٹ کر کے وہاں سے اس کو ٹیکسٹ کو کوپی کر سکتے ہیں اور یا پھر آپ کے سامنے کوئی چیز ہے آپ اس کو کیمرہ کے مدد سے کسی بک کا کوئی پیج ہے اس کو کیمرہ کے مدد سے آپ سکین کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ یہ کیمرہ کا آپشن بھی موجود ہے تو یہاں سے میں آپ کو دکھاتا ہوں گیلری میں کوئی ایک پکچر میں سلیکٹ کرتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ اس کو کیسے اسکین کر سکتے ہیں یہاں سے میں گیلری کے آپشن پہ میں نے کلک کیا یہ گیلری میں میرے پاس مختلف پکس پڑھی ہے تو یہاں سے میں کوئی ایک پکچر سیلیکٹ کر لیتا ہوں جیسے یہی پکچر میں نے سیلیکٹ کر لی اور اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ آگیا ہے کہ آپ ٹیکسٹ کو سیلیکٹ یہاں سے اس کے ذریعے کر سکتے ہیں یہ میں یہاں سے یہ ٹیکسٹ کو میں سیلیکٹ کر رہا ہوں جی یہ میں نے ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کیا اور یہاں پہ یہ جو ایرو کا نشان بنا ہوا ہے اس پہ میں نے کلک کر دینا ہے اچھا اب یہ یہاں پہ پوچھ رہا ہے کہ کونسی لینگویج میں ہے یہ ٹیکسٹ جس کو آپ نے سکین کیا ہے تو یہاں پہ یہ چونکہ انگلیش میں ہے تو انگلیش ہی میں رہنے دوں گا ادروائز یہاں پہ دوسری لینگویج جو میں نے ڈاؤن لوڈ کیوں گی ان کے آپشن بھی موجود ہیں یہ اگر ارودو میں کوئی ٹیکسٹ ہوگا تو میں یہاں سے انگلیش ہی رہنے دوں گا اور یہاں میں سٹ آٹ کئے بٹن پر کلک کر لوں گا یہ جیسےaco کہ پہ کلک کی ہے تو اس کیاکت نے اس کو سکین کیا ہے سکین کرنے کے بعد یہ اس کے سامنے آگئے گا ایک آپ شیئر کر سکتے ہیں کاپی کر سکتے ہیں دور پی ٹیک میں کنورٹ کر سکتے ہیں تو میں اس کو کاؤپی کر لیتا ہوں کاؤپی کرنے کے بار اب یہ ٹیکسٹ میرا کپی ہو گیا تو پکچر کے اوپر سے تو میں اب اس کو کسی کو بھی سینڈ کرنا چاہوں تو میں اس کو ایزیلی سینڈ کر سکتا ہوں جیسے دیکھیں یہ میسیج میں میں آکے یہاں پہ میں پیسٹ کرنوں گا تو وہی والا ٹیکسٹ جو وہاں سے کپی ہویا تھا یہاں پہ پیسٹ ہو گیا اب یہاں سے میں اس کو آگے سینڈ کر سکتا ہوں بہت ایزی سا میتھڈ ہے اور اس طرح سے آپ کسی بھی پکچر کے اوپر کو ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے تو آپ اس کو آسانی سے کوپی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اب اگر آپ نے کسی چیز کے اوپر لکھا ہوا ہے کچھ کسی بک کا پیج ہے یا کسی بھی اوپر چیز کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہے اور اس کو آپ نے کرنا ہے اپنے کیمرہ کی مدد سے تو وہ بھی آپ بہت ایزیلی کر سکتے ہیں جیسے یہاں سے میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں یہ کیمرہ میں اوپن کرتا ہوں اور یہاں پہ یہ میرے سامنے ایک پوٹ پیسٹ ہے اور اس کے ورکس کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہے تو یہ میں اس کو یہاں سے یہ میں اس کی پکچر بنا لیتا ہوں یہ میں اس کی پکچر بنا لی ہے اور اس کو میں نے اوکے کیا اور پھر وہی سیلیکٹ والا اپشن آگیا ہے میں یہاں سے اس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہ میں نے اس کو سیلیکٹ کر لیا ہے اسی طرح سے ایرو کے سائن پہ میں کلک کروں گا اور وہیں انگلیش میں لکھا ہوئے انگلیش ہی رہے گا اور اس سٹارٹ والے بٹن پہ میں کلک کر دیتا ہوں تو یہ اس نے دیکھیں سکین کرنا شروع کر دیا ہے اس نے سکین کیا ہے اور سیم اسی طرح سے ہی آپ یہاں سے کاپی کر سکتے ہیں اس نے یہ سارا ٹیکس جو ہے کر لیا ہے اور کاپی کرنے کے بعد آپ اسی طرح سے کسی تھی جگہ پہ جا کے اس کو میسیج میں یا وٹس ایپ میں آپ میسیج کی صورت میں سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ اس کو یہاں پہ پیسٹ کریں اور پیسٹ کرنے کے بعد آپ اس کو کسی کو بھی اس طرح سے آپ سینڈ کر سکتے ہیں یہ سیمپل سا میتھڈ ہے بڑی انٹرسٹنگ اپلیکیشن ہے بہت یوزفل ہے مجھے اکثر پکس جو میں دیکھتا ہوں جن کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے اور مجھے وہ اپنے ٹیکس کی صورت میں سینڈ کرنی ہو تو وہ میں ہمیشہ اسی اپلیکیشن کا استعمال کرتا ہوں تو آپ بھی اسی اپلیکیشن کو استعمال کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آج یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کے لئے یوزفل رہے گی اگر اچھی لگی ہے ویڈیو تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی لازمی کیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے آپ نیو ہیں تو آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں جو بیل آئیک آن ہے اس پر لازمی کلک کیجئے گا تاکہ آپ کو میری اس طرح سے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفیکشن ملتا رہے تو بہت بہت شکریہ انشاءاللہ نیکسٹ کیسی ویڈیو میں پھر سے ملقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا بہتا خیال رکھئے گا ٹیک کیر موسیقی